بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نیاسان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیپلینٹ پاکستان دوستو اس ٹائم ہم موجود ہیں گندھارہ سٹی کے مین گیٹ کے اوپر آج اس سوسائٹی کو ایک دبا پھر ہم ریویو کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہاں پہ سکیٹیز کیا ہے یہاں پہ کوئی گرشت بن رہے ہیں کی نہیں بن رہے ہیں اور یہاں پہ پلانٹ کی کٹنگز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس ٹائم ہم گندھارہ سٹی کے مین گیٹ سے ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ رائٹ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کی بڑا خوبصورت سا پارک ہے گندھارہ سٹی کے بلکل انٹرنس گیٹ کے ساتھ ہی اور کھاپی گرین ری ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سپائی کا سوسائٹی کے انتظامیہ نے خاص خیال رکھا ہے اس سوسائٹی کی لوکیشن کے اگر ہم بات کریں تو یہ سوسائٹی ممتاز سٹی کے اندر واقعہ ہے اور ایک سائٹ پہ ممتاز سٹی ہے دوسری سائٹ پہ ائرپورٹ انکلیو خداداد سٹی اور بیک سائٹ پہ پاکستان پی ای سی ایچ ایس پاکستان امپلائی کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ مین بولیوارڈ ہے اس کے رائٹ پہ چناب بلک ہے اور لپ پہ دوسرا بلک ہے انڈس بلک اس سوسائٹی کے ٹوٹل چار بلک ہے ایک چناب ہے ایک انڈس ہے اور ایک چودری رحمتلی بلک ہے تین بلک اس کے ڈیولپ ہو چکے چوتہ بلک جیلم بلک ہے جس میں انسٹالمنٹ کے اوپر ابھی پلات ان لوگوں نے سیل کیے تھے جس کی انسٹالمنٹ پلین پہ عمل شروع ہو چکا ہے انسٹالمنٹ کچھ لوگوں نے دو جمع کیے کچھ لوگوں نے تین جمع کیے اور جیلم بلک کے اوپر بھی ابھی ڈیولپ پرنٹ وارک شروع ہو چکا ہے اس کے اوپر ابھی اس ٹائم پلات سارے سہر ہو چکے اس کے اوپر اس ٹائم کوئی اون چل رہے ہیں کوئی تین چار لاکھ روپیہ یہ سوسائٹی اگر ہم ایکسیسیبیلٹی کے لحاظ اس کو دیکھ لے تو کشمیر ہائی ویس سے یہ ٹوٹلی کوئی تین چار منٹ کی مساپت پہ ہے اور یہ اس ٹائم ہم چناب لاکھ میں ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چناب لاکھ میں گھر بن رہے ہیں یہ میرے رائٹ سائٹ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرا گھر کی سٹرکچر کڑی ہے اور سامنے بھی کچھ گھر نظر آ رہے ہیں تو چناب لاکھ میں سب سے زیادہ گھر بنے ہوئے ہیں کیونکہ ایڈنس بلاکھ میں ابھی تک کوئی گھر نہیں ہے اور چودری رحمت علی بلاکھ میں بھی ایک گھر بننے جا رہا ہے یہ سوسائٹی آر ڈی اے سے اپروڈ ہے اور اس سوسائٹی یہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے یہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر بھی بن رہے ہیں اور یہ سامنے کافی سارے گھر بن رہے ہیں چناب لاکھ میں اور سامنے ایک گھر کی پینشنگ ہو چکی ہے اس سوسائٹی کے اگر ہم پلارٹس کے ریٹس کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ یہاں پہ جو پانچ مرلے کا پلارٹ ہے وہ یہاں پہ مل جاتا ہے کوئی فورٹی فائب سے لے کر پیپٹی فائب تک اور سات مرلے تیس ساٹھ کا جو پلارٹ ہے وہ پین ساٹھ کے آس پاس ہے یعنی پین ساٹھ سے لے کر ستہ تک مل جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر جو تیس ستر سائز ہے یعنی سارے ناؤ مرلے ناؤ مرلے وہ یہاں پہ مل جاتا ہے کوئی سیونٹی ایٹ سے لے کر ایٹی فائف کے آس پاس میں اور جو کنال کا ہے کنال سائز بھی ایک پٹی ہے یہاں پہ کنال پلارٹ یہاں پہ مل جاتا ہے کوئی ایک کروڑ پچاس کے آس پاس میں یہ سوسائٹی میرے حساب سے اس کی سپائی اور اس کی ڈیولپمنٹ ورک سے میں بالکل کنونسو بڑی حبصورت سوسائٹی ہے اور یہاں پہ انویسمنٹ میرے حساب سے ایک اچھی انویسمنٹ ثابت ہو سکتی ہے دوستو یہاں پہ اگر ہم اسلام آباد زیرو پوائنٹ سے یہاں پہ آنا چاہے تو میکسیمم یہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں کوئی ترٹی سے لے کر ترٹی فائف فورٹی منٹ تک ہم یہاں پہ پہ پہنچ جاتے اور یہ سوسائٹی ائرپورٹ سے اگر ہم آنا چاہے نیو انٹرنیشنل اسلامباد نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اگر ہم یہاں پہ آنا چاہے تو ہم ٹوٹلی کوئی سات آٹھ منٹ میں یہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں یعنی اس کے بہت قریب ہیں موٹروے کی بھی بہت قریب ہیں موٹروے سے انٹرچینج سے یعنی جب آپ اسلامباد ٹول پلازا پہ اگزیکٹ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ ٹوٹلی کوئی سات کوئی دس منٹ کی سات آٹھ سے لے کر دس منٹ کی مساپت پہ ہیں یہ ٹوٹل بنتا ہے کوئی چھے پانچے کلومیٹر تو یہ سوسائٹی لوکیشن کے ادبار سے ایک بہت ہی پیاری سوسائٹی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ڈیولپنٹ ور کے صفائی ہے وہ بہت اچھی ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ اپنے لئے کوئی پلات لینا چاہتے تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو پیسیلٹیٹ کریں گے آئیے سوسائٹی وزٹ کراتے آپ لوگ کو موسیقی 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 موسیقی